السلام علیکم جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کمپنی آج ہمیں ایک فریش ایر روم ہیٹر بنانے جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ گھروں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب رات کو ہیٹر چلے تو اکسیڈن کی کمی ہو جاتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم نے دو میخے لے لینی ہے جو کہ ہم نے روشندان میں اوپر ٹھوکنی روشندان ہمارا سیمٹ کا پلستر ہوا وہ روشندان ہے تو یہ آپ لکڑی کے روشندان میں نہیں کر سکتے ہیں دو ہم نے میخے اوپر ٹھوک دیئے پھر اس کے نیچے دو اور میخے ہم ٹھوکیں گے تو جب دو اور میخے ہم نے ٹھوک دیئے تو کم از کم آپ دھائی انچ کی دو انچ یا دھائی انچ کی میخ استعمال کریں اس کے نیچے ہم نے دو اور ٹھوک دیئے چھے ہو گئی اس کے نیچے ہم دو اور ٹھوک دیں گے تاکہ آٹھ ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس میں دس ایمپیر کا سپرنگ استعمال کریں گے کیونکہ ہیٹ تھوڑی اچھی ہو کمرے میں تو اس کو فرسٹ پانٹ ہم نے ادھر سے لے لیا یہاں سے اس کو لمبا کر کے سپرنگ کو اور میخوں میں فسا فسا کے ادھر لاکے واپس اس کو بینڈ کر دیئے تو اس کے بعد ہم نے ایک چونسٹ کی سلور کی وائر لیے چونسٹ اس کا گیج ہے اور سنگل وائر ہے سلور کی یہ ہم نے سپرنگ کے اوپر اور میخ کے اوپر خوب ٹویسٹ کر دیئے مزے دار گھما لیے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پلاس سے کس لیے یہ ہم نے آن کر دیئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سپرنگ گرم ہونا شروع ہو گئے گرم ہونے کی وجہ سے نرم ہوئے تھوڑا سا بینڈ ہو جائے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فرس کلاس کام کرے گا جیسے آپ دیکھیں سپرنگ گرم ہو رہا ہے اور یہاں پہ لیٹ تھوڑی زیادہ ہے لیٹ آف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے لیٹ آف کر لیا اور کمرے میں کافی اچھی بریٹنس بھی دے رہا ہے اور ہیٹ بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ہیٹ بڑھانا چاہتے ہیں فریش ایر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ ایکزاست بھی لگا سکتے ہیں بلکل لو آر پی ایم والا اٹھا کر کے اور یا پھر فین بھی لگا سکتے ہیں بلکل لو آر پی ایم والا اور اگر اس طرح کی ویڈیوز پسند آئیں پلیس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو فور واشنگ موسیقی